اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنَعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرَبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ حضرین اگرامی اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہم نے کل چند باتیں معلوم کی تھی کہ اسلامی کالینڈر کو ہجری کالینڈر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز ہجرت سے ہوا ہے اور اس کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے کب سے ہجری کالینڈر کا آغاز ہوا کیوں کر ہوا کب ہوا اور ہجرت سے ہی کیوں اس کو آغاز کیا گیا اس ساری تفصیلات ہم نے کل معلوم کیے ہیں اسلامی کالینڈر کا جب آغاز ہوتا ہے مسلمانوں میں ایک غلط فہمی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے ترویج پا جاتی ہے وہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی دس دن تک گوشت نانویج نہیں کھانا بلکہ سوگ منانا ہے ماتم منانا ہے اچھا کام کے شروعات نہیں کرنا ہے اچھا کھانا پینا پہننا اوڑنا بھی نہیں ہے یہ عام طور سے غلط فہمی پائی جاتی ہے اسلامی کالینڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے حرمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت شہور یقیناً مہینوں کی گنتی انداللہ اللہ کے پاس باراہ اثنہ اشار شہرہ کب سے یہ اللہ نے بارا مہینی کی گنتی تی فرما دی فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض لوہ محفوظ میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جس دن پیدا کیا اسی دن سے یہ تی کر دیا ہے کہ مہینوں کی گنتی بارا ہے منہ ارباتن حرم ان بارا مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں وہ چار مہینے کون سے ہیں اسلامی کالینڈر کے حساب سے لگاتار تین مہینہ یعنی گیاروہ مہینہ زلقادہ باروہ مہینہ زلحجہ پہلا مہینہ محرم اور ساتوہ مہینہ ہے رجب یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تو لگاتار دو حرمت والے مہینے سے ہم گزریں زلقادہ پھر زلحجہ زلحجہ میں مختلف طرح کے آمال شروع کے دس دن کی اہمیت فضیلت پھر اس کے بعد حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں غیر حاجی یہاں پر عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں قربانی کرتے ہیں عید مناتے ہیں یہ بہت خیر و برکت والے ایام سے ہم گزریں جو کہ سب سے افضل ترین ایام ہیں پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ دیکھو ہر چیز اللہ کی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک چیز کی نسبت اگر اللہ کی طرف جھوڑ دی جائیں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ تو محرم کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ محرم ظالموں کا ظلم دیکھو جس کو اللہ نے جس مہینے کو اتنا مقام مرتبہ دیا اتنی اہمیت دی اتنی فضیلت کہ اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور ظالموں نے اس مہینے کو منحوظ بنا دیا نوہہ ماتم کا مہینہ بنا دیا اس مہینے میں کوئی اچھا کام کرنا نہیں اچھا کھانا پہننا نہیں ماتم منانا ہے عجیب تماشا ہے یہ محرم اسلامی کالنڈر کا پہلا مہینہ محترم ہے اس میں نیکیاں کسرس سے کرنا ہے اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا منہ ارباطن حرم چار مہینے حرمت والے ہیں فلا تدلمو فیہن انفسکم تم ان چار مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مسلمان انہی چار مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ظلم کرتے ہیں سب سے بڑا ظلم شرک ہے شرک بیدات و خرافات دیکھو محرم میں سر چڑھ کے بولتے ہیں محرم میں آپ دیکھو گے کہ شرک بیدات خرافات ماتم پرسی اور رسم و رواج بتانے کیا کیا کرتے ہیں مسلمان جبکہ اللہ نے کہا انہی مہینوں میں تم کسرس سے اللہ کا ذکر کرو عبادت کرو نیکیہ کرو محترم مہینے کے تقدس کا خیال رکھو اور ظلم نہ کرو پہلا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا گیا شروع کے دس دن میں کوئی اچھا کام کرنا نہیں یہ ایک ظلم ہے اور اس مہینے کی دس تاریخ کو جو روزہ رکھنا ہے اس دس تاریخ کو لوگوں نے ماتم کا ذریعہ بنا دیا ماتم والا دن بنا دیا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور ماتم میں ہوتا کیا ہے جیسے غیر لوگوں کے یہاں پر دسیرے میں ہوتا ہے باقائدہ اس میں بھی دس محرم میں اسی طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے دس محرم شروع ہوتے ہیں میں ہوتا ہے خوبہ ہوئے ہی کرتے ہیں یہ لوگ کوئی فرق نہیں ہے اور یہ جو پنجہ ہے آپ جانتے ہیں اس کا پنجہ کیوں بولتے اس کو پنج کے معنی ہوتا ہے پانچ فارسی زبان اور شریعت فارسی زبان میں نہیں ہے فارسی زبان کہاں چلتی ہے کہاں چلتی ہے ایران میں اور ایران میں شیعہ لوگ ہیں یہ شیعوں کی کارستانی ہے وہ کہتے ہیں پنج تن پاک پنج تن پاک تن کے معنی ہوتا ہے فارسی میں تن کے معنی بدن یعنی انسان پانچ انسان پاک ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں وہ پانچ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن اور حسین یہ پانچ تن حضرت فاطمہ کی ماں کون ہے حضرت خدیجہ وہ یاد ہی نہیں آتی ماں کو تم نے بھلا دیا چھوڑ دیا بیٹی کو تو لے لیا دامد کو بھی لے لیا لیکن ساس کو بھلا دیئے ماں کو بھلا دیئے نبی کے اور بھی امہت المومنین ہیں نبی کے اور بھی بیویاں ہیں جو امہت المومنین ہیں ان کو تم نے چھوڑ دیا صرف یہ پانچ تن یہ شیعوں کی کارستانی ہیں میرے بھائیو اور الٹا کہتے ہیں ہم لوگ آلے بائد کو مانتے نہیں ہیں تمہارے پاس تو آلے بائد صرف یہ پانچ لوگ ہیں ہمارے پاس آلے بائد کا بہت وسیع تصور ہیں سارے امہت المومنین آلے بائد میں سے ہیں ایمان کے ساتھ نبی کے وہ سارے خاندان والے جو بنو حاشم بنو متعلب میں سے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس آلے بائد میں سے ہیں اور تم تو ایمان والوں کو چھوڑ دیتے ہو نبی کی چاہیتی بیوی خدیجہ کو چھوڑ دیا آئیشہ کو چھوڑ دیئے دیگر امہت المومنین کو چھوڑ دیئے لیکن تم نے نبی کا چچا ابو طالب کو لے لیا جو کہ مومن نہیں ابو طالب ان کے پاس قابل قدر ہیں لیکن ابو بکر ان کے پاس نعوذ باللہ ملون ہے ابو لہب ان کے پاس قابل قدر ہیں کیونکہ نبی کے خاندان سے ہیں لیکن وہی آپ بات کرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تو کہیں گے وہ تو غلط ہیں سب سے زیادہ نفرد خیز اگر ان کے پاس کوئی ہے عمر ہے رضی اللہ عنہ وردہ جب مسجد نبوی بنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے گیٹ بنا باب عمر آج بھی ہیں شیعوں نے کہا ہم اس دروازے سے مسجد نبوی میں نہیں جائیں گے شیعوں نے کہا عمر سے ہم کو دشمنی ہے اب بتاؤ جن کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے عمر اس امت کے لئے فتنے کے دروازے ہیں کبھی کبھار وہی بعد میں آتی تھی عمر کے دل میں بعد پہلے آ جاتی تھی وہ عمر ہے جو راستے میں چلے تو شیطان بھول کے بھی اس راستے میں نہیں جاتا تھا عمر کہ یہ ہستی ہے عمر کو دیکھ کر قیسر و قسرہ کے جو سپر پاور ہیں وہ ان کی بھی نیندے حرام ہو جایا کرتی تھی اب ان سے ان شیعوں کو دشمنی ہے بتاؤ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں تو ایک سنی عالم نے کہا کہ عمر آپ کی کیا شان ہے آپ جب زندہ تھے تو آپ کے نام سے بھی شیطان کو تکلیف ہوتی تھی آپ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے میں بھٹکتا نہیں تھا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کے نام سے بھی شیطان چڑتا ہے وہ اس دروازے سے آنا نہیں چاہتا ہے اللہ حکمر کیا ان کے استدلال دیکھو بہترین استدلال ہیں کیا آپ کے نام سے ان کو چڑھ ہیں حضرت عمر یہ سب جو اچھے لوگ ان کو تم مانتے نہیں ہو اور آلِ بایت کے راگ علاپتے ہو آلِ بایت تم ان کے بعد دیکھو ان کا سلسلہ چلتا ہے انہی سلسلے سے جانا باقی لوگ نہیں یہ یہودی آنا سوچ ہے یہودی آنا سوچ ہے جو شیعوں میں آئی ہے اور شیعہ لوگوں میں جا کر اب جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سننی ہے وہ شیعوں کے سارے کام کرتے ہیں پنجہ دیکھو کون بٹھاتے ہیں یہی اپنے آپ کو سننی بولتے ہیں شیعوں کا کام کرتے ہیں جو جو تصور ان کے پاس ہے ان کے پاس جو ہی ہے تو یہ جو محرم کے مہینے میں ہم ظلم کرتے ہیں ان میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ دس کو ہم پنجہ بٹھا کے اس کے بعد علاوہ سجا کے آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں یہ سب غلط کام ہے اور نوحہ ماتم کرتے ہیں انشاءاللہ آگے کل کے درس میں ہم معلوم کریں گے یہ نوحہ ماتم اور شہادت حسین کے ساتھ دس محرم کا کیا تعلق ہے انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے دوہر رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق اتا فرمائیں بدات و خرافات ظلم و زیادتی شرک و بدات سے محفوظ رکھیں